تیان کر لی اور مجھے میرے سیدی نے کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں حکیم بھی ہوں لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا ایک دو سلسلے ہیں اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے وہ نصیبی ازرال بیہ جا ہوں گے جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی آپ فرمانے لگے کہ وہ بزرگ تھے ساتھ حکمت بھی کرتے تھے مریض آتے تھے ان کے پاس ایک مریض آئی نوجوان لڑکی تھی جب انہوں نے نبس پکڑی نہ تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا اور نبس پڑتے ہو پکڑتے ہو اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی ہو اتیان کرو یا اللہ بھی اہدا بھی نبس چھوڑ دی نبس چھوڑ دی اب بس خیال ہی گزرا پہلا شیطان کی طرف سے آیا دوسری اوپر سے میر بنی ہو اتیان کر کیا تُو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا پہل کی کر دے ہو ماں باپاتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضروں ناظر ہیں وہ خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں خیال گزرا ساتھ ہی خیال ربنا انکتالم ما نخفی وما نولن وما اخفا علاللہ من شہین فی الارضی ولا فی السما کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے ہاں نیچے ہے کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی خیال آیا چھوڑ دی لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے ضرور گھوم کر آئے گا تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی تب دوس ماشکی جس کو ہمزادی زبان میں کہتے ہیں وہ ہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے گھر ان کی بیوی تھی وہ پانی دینے کے لیے آیا ماشکی پانی بھر کے جب وہ جانے لگا اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا انہوں نے اتھے پھڑیا وہ درماشکی نے کار پڑ لیا وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئے اس کو بھی خیال آیا وہ روتا ہوا بھاگے اتھے وہ بھی بیا کے چنگا روئے تھے ہر اکھان لال کی تھی ہر کارمائی بھی بڑا روئی ساری زندگی لنگ گئی ہے بڑے میں لکھی ہوئے رہنے کی آتھ پڑ لیا وہ بیوی بڑا روئی ہے وہ کیم اور ہی کار آئے تھے کیم صاحب دیویں اکھان سجی دی وہ ایک ہی در کار آئی دیویں اکھان سجی دی انہوں نے پوچھا ہے پھل ہی لو کے کیوں یا کیوں روئی ہیں انہوں نے کہا پہلے تسی دسو تسی کیوں روئی ہیں انہوں نے کہا بس آج اگتی یا یہ سی منہوں دکھان لئی انہوں نے نبض پھڑی شیطان میں اندر گندگی پائی لیکن نال ہی آدھ آیا اللہ ویخدہ پہ ہمیں چھڑ چھڑے کہہ لیں یہ بس ادھر تسی ادھر ادھر کار ماش کی نے میری پھڑ تیان کری ہو پتر تیان کری ہو اور کسی دی ہیں تیانے کل مسڑی دی ہیں تیانے میں جوان اور کسی لئی چونکچہ نہ کھلوئی ہو اور کسی لئی نہ کھلوئی ہو آج تسی کھلو ہوگے کل کو تیڑی نہیں بھی کھلوئی ہو بڑا تیان کری ہو بڑا تیان اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے بڑی پاکیزہ اور زنا سے بچنا یہ اگے لمسہ اور میں تقریباً دو گھنٹہ بیٹھ کر یہی لو تیرے حضرت کہ سانوں اینجدہ پھسائے آئے کہ آج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے انتہائی مشکل کر چھڑے لیکن بچنا ہے پتر بچنا زنا ایک ایسا گندہ گناہ ہے میں نے حدیث مبارکہ پڑی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا اس نے معافی مانگی اللہ نے اسے معاف کر دیا لیکن پتہ پھر بھی اس کو صدا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جللہ شانہو زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ آنا زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدارِ الٰہی سے محروب کر دیا جائے اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے بچ کے رہنا ہے آج سے بڑا بچ پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتی رنگ کیا لگتی رنگ کیا لگتی یہ سکندر اکی سال کی عمر اور پانچ بریازم فتح زندگی نے ساتھ نہیں دیا سامپ نے اس کو ڈس لیا تھا اور ارستو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا جب ارستو نے دیکھا نہ کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زیرہ پورے وجود میں سرائد کر چکا ہے تو اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تو بچے گا نہیں صرف چند گھڑیوں کا تو میں مانے تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کے کہ عیسائی وذب تھا سکندر کا وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گئے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نا میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا اور کرنا کیا مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا اس میں کیا راب ہے تو وہ کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں وہ اس دنیا سے جینا لگانا دیکھو آج پندرہ اللاکم ربا میل فتح کرنے والا سکندر اس دنیا سے خانی جا رہا ہے اچھا لیو وہ کچھ نے لے کر گیا ہم کیا لے کر جائیں گے اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے دہاں رکھنا حضرت یہ ہمیں بڑا ویم پڑ گیا ہے مالک مالک ہم نہیں ہیں حضرت یہ علماء بیٹھے ہیں اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْدِ اور اللہ ہی کے لئے اہا زمین و آسمان کی بادشاہد وَاللَّهُ وَلَا كُلِّ شَئِنْ قَبِير یہاں پہتا کرسی میں ہر فرد رماز کے بعد اس بات کو جہراتے ہو اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم لا تأخذہ سنتم وَلَا نَوْم لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَّرْدِ اور اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سورہ علی عمران تیسرا پارہ کل ہم حبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک المل اے اللہ اے ملکوں کے مالک تیار کریو پتر او مالک جی ہم تو مالی ہیں اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے کیا دیکھا میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی اس پر رکھا تھا چودری علم دی پھر وہ پلیٹ بدل گئی ہے دادہ بو کا انتقال ہو گئی پھر نئی پلیٹ کیا لگی حاجی محمد موٹا پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کم تھک رہتا ہے جگہ وہاں رہی حضرت لیکن کیا ہوا حضرت مالیوں کے نام بدلتے رہی اسی مالی ہیں حضرت اسی مالک نہیں مالک ہوئی ہے اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سناتا ہوں کہ آپ کو مولی صاحب اہمی صاحب اہمی صاحب اہمی صاحب یہ زمینہ کھون لگے ہو ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا دو بندے لڑ پڑے آپس میں ایک مالک تھا ایک کا دل بے ایمان ہو گیا اس سے پہلے کہ دونوں دستیں گرے باں ہوتے خون بہتا کسی کی جان جاتی اور چار ونیورڈے رہے ویچے رلے انہوں نے بیعہ کے کیا گال سنو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں یوں ایک دوسرے کا گرے باں پکڑتے ہو چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے یہ دعویٰ کرتا ہے زیاد کے میرا ہے بکر کہتا ہے میرا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو عدب عداب کی اگائی نہیں ہوتی کوئی وہاں بھی یہ کیسا بیٹھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارز کرتا ہے حضرت اینجی کرو کلہ کلہ کر کے نا انہوں سے اڑتے لے جو دونوں کی بات سنو حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگئے آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلہ کلہ کر کے ان کی بات سنو مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے آپ نے سب کوئی کٹھا کیا اور لے کر چلے گئے زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے فرمایے یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کچھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں چھوٹے ہیں نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں ان کو کوئی تیاری کر رہی ہے دونوں میرے ہیں ہسی حضرت کڑے ویب چھپے دیں ہاتھ حقیقت کیا ہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے ہاں حضرت تیان کری ہو خالی ہی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے ہاں جائے گا کیا اچھی اور برے عمال ساتھ جائیں گے اہاں انتہاڈی مردی ہے حضرت جدا مردی ٹیر لالو لیکن حضرت جی چنگائی ٹیر لائی ہو مندانہ لائی ہو یہ سیالکوٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحیر رحمت اللہ تعالیٰ کا ڈیرہ دیکھ رکھا ہے یہ سیٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہیں کتنی موقع کی جگہ ہے حضرت ہم نے تو خیر نہیں دیکھا لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا انجینئر تھا حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا تو عرض کرتے ہیں کہیں لگا کہیں صاحب پڑی موقع دی جگہ ہے سڑک دے ہوتے تو ہی جگہ روڈتی بھی جا کے بابا ہوئے نہ تو دنیا نے اوتھے بھی آ جانا ہے منو جازت دو ہمیں نقشہ بناوا دیا تو سونا پلازہ بنائی تو کیم صاحب فرمان لگے بابا جی رین دے ہو کہیں لگا نہیں جناب پلازہ بنانی آپ فرمان لگے یا رسی بڑا آلہ نہیں لیکن ایک گال سونے سی سی تانی بنایا وہ کہتا ہے حضرت مشورہ کرے نا شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو کیا بات سنی ہے کیوں نہیں آپ نے بنایا آپ فرمان لگے یا رہی سنے آئے نال نہیں لے کے جاننے دیسی تانی بنایا کیسے لوگ تھے یا کتنا تقوی تھا ان لوگوں میں اس جانت توجہ ہی نہیں کی توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی اس جانب آئے ہی نہیں اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت مثال لکھی بڑی خوبصورت مثال آپ فرمایتے ہیں کوئی بزرگ بیٹھے تھے ان کے سامنے سے بندہ بھاگتا ہوا گیا افیادہ نصیح پہ جائے اگلے دن پھر بیٹھے تھے پھر بھاگتا ہوا گیا تیسرے دن پھر بیٹھے تھے پھر گیا چوتھے دن جب گزرانہ آپ نے پکڑ دیا اس سے آپ نے فرمایا بھئی یہ تجھے کیا مسئیبت پڑی ہے روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب اور اس کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن دیا دوں آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے گا اس نے کہا حضور وہ کیوں آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کنڈ سایہ آگیا ہے تیرے آگے اب سورج کو کنڈ کر کے جتنا مردی بھاگ کیونکہ سایہ آگے ہے وہ بھاگتا رہے گا تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا پکڑ نہیں سکتا ہاں ایک کام کر لے پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا انہیں اس کی تیوزو رو کی آپ نے پھڑکنا تھا پاسا پویا اور مو کیتا سورج جال فرمایا سورج جال لوں تو اڑلا سایہ تیرے پیچھے پیچھے دھوڑے یہ مثال دیکھر مولانا روم کہتے ہیں تو نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے مو پھیڑ لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے اب دنیا آگے آگے تو پیچھے پیچھے اے ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی تو آگے آگے ہوگی